بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جواب میں پہر حکومت کی جانب سے ایک الزام تراسی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور اس میں ایک الزام یہ تھا کہ جو پاکستان روس کے دمیان گیس پائٹ لائن ہے اس میں شاید کوئی مسلم بیق صاحب اپنی پسند کی کمپنی کو کانٹریکٹ دروانا چاہتے تھے اور جب وہ کانٹریکٹ انہیں نہیں دلوایا تو وہ عمران خان کے خلاف ہو گیا اور دوسرا الزام لگایا کہ یہ فردوس عاشق قوان صاحبہ کو لے کر آئے تھے ان کے لئے ان کے ذریعے دو سے تین عرب روپے میڈیا مینجمنٹ کے لئے مانگے تھے یہ جو ترجمان ہیں وزیراعظم کے شباز گل انہیں ٹویٹ کر کے یہ خدامات لگا ہے اور اس کے بعد یہ جو ان کا یوکسیوں کا سوشل میڈیا ہے وہاں پہ جس قسم کی مقواسیات انہوں نے شروع کی وہ ایک الگ کہانی ہے ان دونوں ایشیوز کے اوپر آج ہم گفتن کریں گے موسم بیرس صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا ایک تو یہ بتائیے یہ ہے کہ آج سب سے پہلو سب سے زیادہ آپ نے کتنے ملین ڈالر یا پتر ہی کتنا کمیشن کھا دیا وہ کمپنی آپ لے کر چلے گئے یہ فرصہ ویگرون بتا دے تاکہ ہمارے بیورز کو پتا چکے صدیق صاحب آپ کتنے عرصے سے ہمارے ساتھ میرے ادارے کے ساتھ مونسلک ہے اللہ خزو کرو سے بائی سال سے بائی سال سے بائی سال میں میں کوئی میں تھکے داری کرتا ہوں یا میری کیوں تھکے داری کی فرم ہے جہاں تک الزام کی بات ہے بیسیکلی ہوا یہ تھا رانا مشتاق جو ہمارے رپورٹر اس کے اوائل اینڈ گیس کے اوپر آپ کے نیچے کام کرتے ہیں ان کی سٹوریز کے اوپر مبین سالد جو کہ انٹر گیس کانٹمی ہے پاکستان کی اس کے بارہ تینہ سال سے وہ ایم ڈی تھے انہوں نے بھی ہمیں سو بجوایا اور ندین بابر جو سپیشل ایڈویزر ٹو پرائم مینسٹر اور پیٹرولیم انہوں نے بھی سو بجوایا تو میں نے اس پی اوپر انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ ہے کیا کیونکہ نیچلی سو مجھے آتا ہے جی بالکل ظاہر ہے تو جب ساری چیزیں کر لیں تو پتہ یہ چلا کہ جی یہ مبین سالد این ندین بابر اپنی منپسند کمپنی کو یہ پائپ لائنگ ہے کراچی ٹو لاہور اور یہ جی ٹو جی جی ٹو جی جو بھی گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے انٹرنیشنلی وہ اپنی بیسٹ کمپنیز کو یہ کام دیتے ہیں جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہوں لیکن نیچلی گورنمنٹ اور پاکستان کا بھی اس میں تھا کیونکہ ان کا بھی ان کی بھی کوئی مرخانہ پچیس چھبیس پرسنٹ کی انویسمنٹ تھی تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ آپ کے لوگ خرابی پیدا کر رہے ہیں ایک کمپنی جو ہے جس کا پوری دنیا میں یہی بزنس ہے اور وہ رشیہ کی سب سے بڑی کمپنی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اور یہ ندیب آب اور یہ اپچی جو مبین سولد صاحب تھے انہوں نے خرابی پیدا کی کہ انہوں نے آج دن تک بارہ سال بوش کے اٹرے ایک انچ پائپ لائن نہیں بچھا اسی بھی جگہ نہیں بچھانے دی گئی یہ ایک ہمارے ملک کے خلاف یہ غیر ملکی اجندے پر کام کرے اور اسی دوران ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی آئل ان گیس کے ویل نکلے وہ امریکنز کے کہنے پر بند کر دیئے گے وہ اگر ہماری فوج یا ہمارے انویسٹیگیشن کے ادارے تفتیش کرنا چاہیں تو مجھے پھانسی لگا دیں گے میری بات غلط ہو یہ ویل نکلتا ہے امریکن کو پیسے دیتے ہیں وہ ویل بند ہو جاتا ہے اور یہ ملک کا اتنا بڑا نقصان ہے جیسے کہ ریکو ڈک میں بھی ہوا تو میں نے خان صاحب کو بار بار میسیجز کیے کہ اس کے اوپر دیکھ لیں یہ جی ٹو جی پروجیکٹ ہے یہ بہت امپورٹن پروجیکٹ ہمارے پاکستان کے لئے اس پر انویسٹیگیٹ ہوا آئی ایس سائی نے اس کے پر انویسٹیگیٹ کیا انویسٹیگیشن چار پانچ چھ مینے چلتی رہی اس کے بعد ان دونوں حضرات کی چھٹی بھی ہو گئی یہ نکال دیئے گے اور مزے کی بات دیکھیں یہ جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں اسی کمپنی کو دیا ہے اچھا 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 اس کا مطلب ہے وہ تو کمیشن تو پھر مجھے مل گیا ہے جی آپ نے اسی کمپنی کے ساتھ کلٹیکٹ گیا وہ الزام تو پھر ای 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 سائی نے اس کے بعد انویسٹی اس کے لئے پر انویسٹیگیٹ کے ساتھ کے بعد انویسٹیگیٹی صحر کچھیں انو نے انو جای小nın امریکہ تین پر رابط تیسرج رابط تھی ہے اچھا 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 اور میرے پر انویسٹیگی sente pou یا روپورٹوں کے۔ قسم لو ارادا واھی وہ کو بحقیت ہے میرے پر کسی شکر تم permitir انویسٹیر آپ کو دیا ہے خلاق آف نہیں آپ ایسٹیر آپ کو دیا میں خلاف کرن جاتا ہای پھر وہ جو کمیشن کی بات کر رہے ہیں وہ تو پھر مجھے مل کے آنے چاہیے تھا یہ جھوٹ ہے ان کو الزام لگانا بھی نہیں آتا آپ نے اگر میرے کسی جو بات آپ کو بری لگی ہے اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے جالی دیں آپ کہتے ہیں میں نے دو ارب رویے مانگ لیے خان صاحب تو روٹی اپنے پلے سے نہیں کھاتا مجھے دو ارب رویے دے گا اور جس میٹنگی وہ بات کر رہا ہے اس میں تو سارے وزیر تھے صدیق صاحب فوٹیج نکال لیں سارے وزیر تھے اگر کوئی وزیر اس شباز وہ جو بھی ہے بندہ اس کے علاوہ کوئی بات کی سجایتے دیں میں جو آپ کہیں گے میں جرم قبول کر لوں الزام لگانے کے لیے بھی کوئی بات تو نکال لوں نا میں بتیس تیتیس سال سے اس پروفیشن میں ہوں آپ یہ نکال کے لائے میں رکھ لیں کوئی تھوڑی سی اکل استعمال کریں کوئی الزام بھی بندہ لگاتا ہے تو کسی پہ کوئی تفتیش تو کر لو کوئی اسی کو میڈی کو تو آپ نے کنٹرکٹ دے گی یہ بھی کہا کہ آپ فردوس آشان وحان صاحبہ کے ذریعے یہ پیسہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے میڈیا مینجمنٹ کے لیے بھائی کون سا پیسہ یہ ان کے پاس اپنے پلے کچھڑی منگ بین کے کھانے والے لوگ ہیں یہ ہمیں دیں گے یہ تو ہم سے لے تیرے ہی ہمیں کیا دیں گے صحیح اور اتنی لٹ پڑی گی کہ میں دور اور پیپا جن میں ڈالنوں گا اور اس میٹنگ میں کہوں گا جس میں سارے وزیر موجود تھے پرائم میسٹر ہاؤس میں اگر یہ قرآن پر آتھ رکھے کہ میں نے مو سے کوئی ایسی بات بھی نہیں کال لی ہو میں صدیق صاحب بہت متات آدمی ہوں میں نے نہ آج تک سرکار سے کوئی پلوٹ لیا نہ ٹکٹ لی نہ روٹی کھائی اگر کوئی شخص پچھلے بتی سال میں ثابت کر دے کہ میں نے ایز ای جنرلسٹ کوئی سیور لی ہو تو میں بھی یہاں ہوں جو آپ سزا کے لیے مطلب ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں ایسی جگہ پہ خان صاحب آگا روٹی ہے تو آپ کے پاس بھی کھاتے رہے دیکھیں وہ چھوٹی بات ہے آپ کو بتا ہے میرا گھر تو لنگر خانا ہے جس کابل ہوں لیکن الزام لگتے ہوئے پہلے سوچ لیں اس کی تفتیش کر لیں اگر میں نے کوئی جورم کیا ہے اس مولک میں میں حاضر میں تو کہیں آپ کی طرح باگوں گا نہیں اور میں یہ ہی کارانے والوں سارا اسلام آباد روبرد بندی کا ہوں جانتے ہیں لوگ مجھے جو الزام لگا رہے ہیں وہ میرا ایک دوست کہلتے ہیں یہ وزد نا معلوم ہیں ان کا تو نہ کوئی آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے تو یہ خان صاحب کو بھی چاہیے بات وہ کرو جو لوگوں کے ذہن میں قابل قبول ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے ملبا بے صاحب یہ آپ پہ ڈالتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سرکو شاید خطرہ ہے کہ ای بی شای بی کے ریپورٹس ان کے پاس پوچھتے ہیں کوئی فلاں بیق صاحب سے بیل رہے ہیں فلاں بیق صاحب سے بیل رہے ہیں آج کلنے سے خان صاحب پریشان تو ہیں نا دیکھیں 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 آپ کا جو رنکھ رکھا ہو ہے وہ تو سب کے ساتھ ہے صدیق صاحب ملنا اس لیے کوئی معیوب بات نہیں ہے میں اس پروفیشن میں ہوں میری دوستی آری بہت زیادہ ہے لوگوں سے میں کوئی کانسپریسی نہیں کر رہا ہوں ہاں جو آپ کر رہے ہیں وہ مقافات عمل آپ کے سامنے آ رہا ہے میں کچھ کروں یا نہ کروں اللہ کا ایک قانون ہے جتنا تکبر غرور اور جس طریقے سے آپ نے اس ریاست کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ آپ تو نہ اس ملک کی فیور میں ہیں نہ عوام کی جو فیصلہ آپ نے کیا وہ عوام اور ملک کی فیور میں ہیں یہ تو مقافات عمل آپ کے ساتھ جو ہونا ہے وہ اللہ کو منظور ہے میں اس میں کچھ نہیں کر رہا ہاں جزیں کروں گا بتا کے کروں گا میں آپ سے نہ ڈرتا ہوں اللہ کے حکم سے اور نہ مجھے کوئی آپ سے خوف ہے باقی اپنی نصیب کی بات ہے جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ بکت لیں اچھا فارل فنڈنگ کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ آپ نے بہت پہلے کیا دیا تھے کہ اگر اس کی واقعی صحیح تحقیقات ہو گئیں مہارے ساتھ ایک پروام میں آپ نے اقادت ان نے کہا جی یہ فارغ ہو جائے گا اب وہ سٹوڈری کبیٹری کی رپورٹ آگی اگر اس مابر کے سارے اقزابات ہاں یہ رپورٹ صرف 1% ہے جو امپلائیز کے اکاؤنٹس میں ایکیس بائس ملین ایک بندے کے اکاؤنٹ میں ہایا اور جو طریقے انصاف کے بورڈ کے دسکتوں سے ان کے اکاؤنٹ کھلے یہ روز شرداد اکبر پاپڑ والا اور چینی والا بتاتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ استعمال ہو تو آپ کی نہیں ہوئے آپ دود کے دھولے تو اس کا اکسپلین کرتے اور بے شرمی کی حد دیکھیں کہ کل کہہ رہے تھے ہم نے تو ہماری تو وکری ہے یہ ہر چیز کو وکری قرار دیتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ابھی یہ کون کھلیں گے آپ کو یہ اکتیس کروڑ پر ہے جو بھی انہوں نے پکڑا یہ آپ کو جماع کرانا بڑے گا ورنہ آپ کی جماعت کا لدم ہو جائے گی اس کا ریفرنس میرے خیال میں سپریم کورٹ میں جائے گا فیڈرل گورنمنٹ اس کو ریکمنٹ کرتی ہے مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے نیریٹیف بنایا تھا صادق اور امین اور بندہ تو اماندار ہے وہ سب کھل کے اللہ نے ساری قوم کے سامنے رکھتی ہے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے صحیح لوگوں کو آپ نے بہت باتیں کی ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو خود آپ میں سامنے رکھ رہا ہے کہ آپ کتنے صادق اور امین تھے اور وہ پیسے کس کس لوگوں سے آپ نے لیے ابھی تو جو کیش لیا ہے صدیق صاحب اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے صحیح صاحب مجھے ایک چیز کی سمجھ لیا ہے کہ پرائم میسٹر کا لیول ہے ایک درجہ ہے ایک شخص جو ہے وہ بائس پور کی چلو جیسا بھی انمائندگی کرتا ہے وہ ایک شخص سے اتنا ڈگھتا ہے وہ آپ سے اتنا خون زدہ کہ پوری میٹن ہو جائے یا کبینہ کے بزراء کے صاحب نے یا وہ اس نے کوئی پین پوائنٹ کیا ہوا کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے میں نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے کہ باقی مسئلے تو وہ حل ہوتے نہیں اور شخصیات کے زیر دکھر تو اس نے نشانگتا ہے نہیں صحیح صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں اتنا غصہ وغز اور عداوت نہ ہوتی تو یہ ملک کا حال نہ ہوتا ہے یہ ان کو پہلے دن سے ہی یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک غصہ کام کریں اور قوام اور ملک کے لیے کام کریں ہمارا ملک بہت کرایسیس میں ہے انہوں نے اس لڑائی جھگڑے میں بدلہ لینے کی جو ان کی اندر گھٹ گھٹ کے خواہش بھری ہوئی تھی کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اس کو بھی اس سے ملک تباہ ہو گیا صحیح اور اب جس سٹیج پہ ملک ہے اللہ جانتا ہے یہ سارے ملک سیاستدان لگیں کہ تو شاید یہ ملک اس کرائیسی سے باہر ہے ورنہ چانسز نہیں ہیں اور یہ آج بھی یہ وہی کام کر رہا ہے اس وقت بھی وہ اپوزیشن کو اور اپنے مخالفین کو ایک آنکھ نہیں دیکھ وہ کہتا ہے سارے یا مر جائیں یا میں مار دوں یا سب کو جین میں ڈال دوں ملک اس طرح نہیں چلتے آپ نے ایک کام ایک کام بھی آپ نے اس بائیس کروڑ عوام کے لیے نہیں کیا آپ کو عوام کی پروانی آپ کو اس ملک کی پروانی کیونکہ آپ لگے ہیں اپنے ایجندے پہ اور روز وہی کہانی پبلک کو سناتے ہیں آپ تو آپ کی کرکشن بھی نگل آئی ہے اب آپ کی اوپر بات کرے نا چھوڑے باقیوں کو باقیوں کو آپ نے چا چا دفا جیل میں ڈالا کیا ثابت کیا ایک روز تو آپ رکاور نہیں کر سکے اور اس کا نگیٹیو ایمپیکٹ گیا ایکانومی ڈوبی ملک کے حالات خراب ہوئے ابھی جو منی بجٹ آپ لائے ہیں صدیق صاحب آپ سوچ نہیں سکتے اس منی بجٹ کے بعد مہنائی کا کیا ہے آپ دنیا میں روز کہتے ہیں شکندانیوین لندن باتت اسرہ گرتے ہیں پوری دنیا میں آپ نے ٹھوڑ آئیٹم پر ٹیکس لگا آپ نے ٹھوڑ آئیٹم پر ٹیکس لگا جس سے کوئی چیز نہیں بچیں یہ کیسے چلے گا مولک وہ تو کہا رہا ہے میں ٹی نیمین میں مہنگا ہوں کام کروں گا کیسے کہیں گے یہ دیکھیں ساڑھے تین سال ہوگے جورمنٹ پر ابھی بھی کروں گا آئے گا جائے گا فیوچر کی بات آپ کر رہے ہیں ابھی بتائیں آپ نے کیا کیا ساڑھے تین سال پاس کی بات کریں یہ فیوچر کے کس سے آپ کنٹینر میں سنا چکے ہیں الیکشن میں سنا چکے ہیں ابھی آپ کو کام عملی طور پر کر کے دکھانا تھا اور بی بھی آپ فیوچر کی بات کریں ہاں تین مہنے بعد تین مہنے بعد آپ کے پاس کچھ حدو کی لڑی ہے جو آپ اس پرائسز کو کم کر لیں گے یہ تو بڑے کا توفان آئے گا غریب آدمی تو مر جائے گا لیکن 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 کیونکہ اپنا تو خرچہ کوئی نہیں بچے کوئی اور پار رہا ہے مال کئی اور سے آ رہا ہے لسٹ بودھر تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو اس ملک نے حصد دیا ہے نام دیا ہے جیسے بھی دیا ہے آپ کو ووٹ بھی لوگوں نے دیا ہے اس کے اوپر کام کریں میری جان یا فلانے کی پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کام کریں اگر میں کوئی ایسی بات کیا جو آپ کو بری لگی ہے تو بھائی اس کا کم پرابر جواب دے دو مجھے کوٹ لے جاؤ صحیح بھائی میرے خلاف ڈیفیمیشن فائل کرو اس کا جواب دوں گا مجھے ذریب دار آدمی اس طرح طبی ہے نا مجھے گالیاں دے اور جوٹے اعزام نے دیا ہے لیکن وہ یہ تو ہے نا کہ ادارے تو آپ کے پیشو دنے لگا ہے کوئی آپ کے اقاونٹس کنگال رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے صدیق صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں غلط ہوں باتروں میں غلط ہونا جی پھر ادارے اللہ کے فضل سے نکالیں اگر میں غلط نہیں تو مجھے پروا لی صحیح اس کے موالے سی بے پر نکتہ نظر بیان کر دیا اور یہ جو کہ تین ماہ کے اندر مہنگائی کام کر دوں گا ایک صاحب کا جانہ بلکل درستگی ہوئی ساڑھے تین سال میں جو آپ نے کچھ نہیں کیا پانے والے تین ماہ میں یہ دعویٰ کس مجھے پر کر رہے ہیں پہلے میں ساڑھے تین سال کا دعوان پر ہی اس حال دیں اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ موسیقی